اسلام علیکم انشاءاللہ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے انزائیٹی اور ڈپریشن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ انزائیٹی اور ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو لانگ ٹرم میڈیسن کھانی پڑتی ہے سال دو دو سال اور پانچ پانچ سال کھانی پڑتی ہے آپ کا دماغ ہے یہ کچھ ہارمون ریلیز کرتا ہے جس میں بہت سارے ہارمون ریلیز کرتا ہے تیکنس پر کوچھ ایسے ہارمون ہاتا ہے جب راپی ہرمون ہاتا ہے جس ایسا کہ سروٹانین ہوتا ہے، دوپامین ہوتا ہے انڈرفنز ہوتا ہے اور اوکسی ٹوین ہوتا ہے یہ ایسے ہیپی ہرمون ہوتا ہے اب آپ کے جسم کی بلڑ میں اسی کمی جمعی اتی ہے پھر کیanu اور ڈپریشن ہوتے ہیں انزائیٹی ہو دیتے ہوتی تھیمیں اگر اس کے کسی آفتی جو علامات 2018 س Parade کی پاس جاتے ہیں اور آپ کو انٹی ڈپریسنل لکھتے گا ساتھ میں کوئی نینڈ والی گولی لکھ دے گا اور ساتھ میں سکتا آپ کو کوئی ملٹی ویٹامن لکھ دے گا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ چار ایسے ویٹامن جن کے کھانے سے آپ کا جو دوریشن ہے انشاءاللہ ٹریٹمنٹ کا وہ کم ہو جائے گا یا آپ کو اس میں بہت زیادہ ہیلپ فول ملے گی آپ کا جو اپی ہرمون کا لیول ہے آپ کے بلڈ میں وہ انشاءاللہ انکریز ہو گا تو ویڈیو سٹرنے پہلے جو بھائی چینل پہ نہیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو ملتی رہیں گی ویٹامن کی کوئی اسے ویٹامن ایسے ہیں جو ہمیں اس میں ہیلپ فول کریں گے چار ویٹامن اس میں آپ کو ہیلپ فول ہو سکتے ہیں نمبر ورن پہ ویٹامن بی ٹویلیف جسے ہم سیانا کولبائن کہتے ہیں یا میکو بیلیمین کہتے ہیں یہ آپ کے نیرو ٹرانس میٹر ہوتے ہیں آپ کے دماغ جو پیغام مرسانی والے ٹرانس میٹر بناتے ہیں آپ کے پیغام ایک سے لے کے جسم کے دوسری سطک لے کے جاتے ہیں یہ ویٹامن بی ٹویلیف بنانے میں مدد کرتے ہیں تو یہ سروٹرنین کے بننے میں بہت ہیلپ فول ہوتا ہے جب ویٹامن بی ٹویلیف کی کمی ہوتی ہے آپ کے بلڈ میں تو پکی بات ہے کہ آپ میں ڈپریشن ہوں گی اس کے علاوہ بہت سی علامات ہوتی ہیں کہ آپ میں لیتھرجی ہوتی ہے ویکنس ہوتی ہے آپ کا جسم صحیح طرح کام نہیں کرتا ہے نمنس ہوتی ہے تو بہت ساری اس کی علامات ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا میجر جو ہوتا ہے دیفیشنسی کا وہ ہوتا ہے آپ کے ڈپریشن تو جیسے جی آپ اس کا لیول بڑھائیں گے آپ کے جسم میں ٹیبلٹ کھال لیں یا کسی اور چیز سے تو آپ کا موڈ چینج ہوگا آپ میں جو ہیپی ہرمون ہے وہ زیادہ ہوگا سیوٹرونین زیادہ ہوگی ڈوپامین زیادہ ہوگی تو آپ میں دیپریشن جو ہے اس کا لیولیشن کم ہوتا جائے گا دوسرے بڑھ میں بات کریں تو ویٹمین بی سکس پریڈاکسن یہ بہت زیادہ اپورٹنٹ ہے آپ کی برین ہیلتھ کے لیے یہ بھی نیرو ٹرانس میٹر کے جو ریلیز ہوتی ہے اس میں آپ کو مدد دیتا ہے جتنے بھی نیرو ٹرانس میٹر ہیں یہ اس کی ریلیز میں آپ کے دماغ سے مدد دیتا ہے جیسے ہی وہ آپ کے بلڈ میں ہیں گے تو کیا ہوگا آپ کا موڈ چینج ہوگا آپ میں جو ڈپریشن کے علامات ہیں وہ کام ہوگی تو ویٹمین بی سکس بھی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ویٹمین ڈ ویٹمین ڈ بہت ضروری ہے آپ کا سلوٹرونین بننے میں سلوٹرونین بنتا ہے آپ کے دماغ میں ٹرپروفین امینو ایسٹ سے اور یہ جو ٹرپروفین امینو ایسٹ سلوٹرونین میں کنورٹ ہوتا ہے اس کو انزائم جو کنورٹ کرتا ہے یہ اس کو سپیڈ اپ کرتا ہے یہ ویٹمین ڈ تو یہ جو آپ کا سلوٹرونین ہوتا ہے اس کے بننے میں بہت زیادہ امپورٹن ہے ویٹمین ڈ کی کمی ہوگی تو آپ میں پکی بات ہے کہ ڈپریشن ہوگی انزائٹی ہوگی آپ کو ویٹمین ڈ اپنی خلاق میں یا آپ کی جو روز مرا کی زندگی ہے اس میں ویٹمین ڈ کو سپلیمنٹ لازمی لینا چاہیے اس کے لئے اگر ویٹمین ڈ کمی ہوگی ڈپریشن تو ہوگی ہوگی اس کے علاوہ بہت سے آپ کو امراض آسکتے ہیں جیسے کہ آپ کے امیونٹی کم ہو جائے گی آپ کی ہڈیاک مزور ہستی ہیں آپ میں جو آپ کیلچم لیتے ہیں اس کی ایبزارشن ہی ہوتی تو اس کے علاوہ بہت سے آپ میں مرض ہو سکتے ہیں اگر اس کی کمی ہوگی ویٹمین ڈ کی چوتھے نمبر بات کریں تو آجاتا ہے اومیگا تھری اومیگا تھری بہت ضروری ہے آپ کی برین ہیلتھ کے لئے ٹھیک ہے یہ بھی جو سروٹونین ہوتا ہے یا ڈوپامین ہوتا ہے اس کی ریلیز میں مہدت ہے جب سروٹونین ڈوپامین آپ کے بلڈ میں جائے گا تو ہیپی ہارمونز ہیں جب جائیں گے تو کیا ہوگا آپ کا موڈ چینج ہوگا اومیگا تھری آپ کا جو ڈپریشن اس کو تو ختم کرے گا کرے گا اس کے علاوہ بہت سارے فائدہ ہوں گیا بہت salary آپ کے جسم میں یا آپ کی hair nails کے لئے which for your brain یا آپ کے ذماغ جائے کہ آپ کیжوانٹس ہوتے ہیں اس کے لئے بہت ضروریت ہے یہ جو ہپی ہرمونز ہوتے ہیں سروٹونین،vag цیم ڈوپامین یا آپ کے جسم میں کام کہ کافتا ہے یا آپوں کے بھو اور پرفتے ہیں اپیٹائیٹ کو کافتا ہوتی ہیں آپوں کو موڈ چینجت کو کافتا ہوتے ہیں اگر 짧 tenseumin درس leyvel جائے گا تو آپ کا مور ٹچھا ہوتا آپ کو ہیپی فیل کریں گے اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں آپ میں پین کو بھی کنٹرول کرتے ہیں جیسے ہی یہ ہرمون آپ کے جسم میں زیادہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پین ہوتی ہے آپ کو کم فیل ہوتی ہے تو یہ یہ بھی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ میں جو نین ہوتے ہیں ڈسٹربنس ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ امپروف کرتے ہیں جب آپ ہیپی ہوں گے تو آپ کی جو نین ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ ختم ہوجاتی ہے تو یہ تھے چار امپورٹنٹ ویٹمین جو آپ کے جو ڈپریشن میں آپ کو جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کو اس میں آپ کو ہیل فول ہو سکتے ہیں نمبر وان پہ ہے ویٹمین بی ٹویلف بی سکس اومیگا تھری اور ویٹمین ڈی یہ چار اپ ویٹمین آپ کو ہمیشہ کھائیں اس سے آپ کو جو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو نیورو بیان ہے وہ لے لیں اس میں ویٹمین بی ون بھی ہوتا ہے بی سکس بھی ہوتا ہے بی ٹویل بھی ہوتا ہے آپ وہ لے لیں اور ساتھ میں ویٹمین ڈی لے لیں اور اومیگا تھری لے لیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا کمبینیشن بن جائے گا خاص طور پر جو مریز ہیں ڈپریشن کے انزائیٹی کے اور وہ لوگ بھی جو اس سے بچے جاتے ہیں ڈپریشن انزائیٹی سے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بہتر کسی اور میڈیشن کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو آپ کمینار سے پور سکتے ہیں اگر کوئی انفرمیشن ملی ہو تو آپ چینل سبسکرائب کریں لائک بھی کریں اور شیئر کریں تینکیو